موسیقی السلام علیکم عزیز تول بہت آل بار امید ہے کہ آپ سب خائدہ سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں میکروز ہوں گے ہم نے ٹینتھ کلاس کا فرس چیکٹر کمپلیٹ کر لیا تھا اب ہم اس کے کچھ نمیریکلز رہے ہیں ان نمیریکلز کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے سالکھا سکتے ہیں سو نمیریکلز سالک کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے پارمونوں کو ری اریج کر کے نمیریکلز کو سالک کر سکتے ہیں آئیے فرسٹ نمیریکل کی طرح بڑھتے ہیں اب فرسٹ نمیریکل کی طرح بڑھنے سے پہلے ایک چیز مہیند بھی رہت لیں کہ آپ کے پاس فرسٹ نمیریکل کے اندر ایک ایک ڈولر میں جو کہ پوائنٹ ا پہ جاتا ہے اور پوائنٹ ب پہ جاتا ہے پوائنٹ ا اور پوائنٹ ب یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی جو ٹوٹل یہ لینڈ ہے اور جب یہ ایک سیکر کمپلیٹ کرتا ہے تو یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا یہ اس کا کیا ہوگا ٹائم پیریڈ ہوگا اور ایک سیکنڈ میں جتنے بھی چکر کمپلیٹ کرے گا وہ اس کے کیا ہوگے مطلب کہ ایک سیکنڈ میں جتنے بھی چکر کمپلیٹ کر رہا ہوگا وہ اس کے کیا ہوگے پھر گل سے چلیں فرسٹ پیسچن کی طرح بڑھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ فرسٹ نمیریکل جو ہے وہ کس طرح سے ہے دہ ٹائم پیریڈ آف سیمپل پیڈولم اس ٹو سیکنڈ اب وہ کیسا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو پیڈولم ہے جب یہ موف کر رہا ہے سو یہاں سے لے کر واپس یہیں تک آنگے میں اسے جو ٹائم ریکوارڈ آف دیکھنا ہے ٹو سیکنڈ ہے مطلب یہ ایک پورا چکر کمپلیٹ کرنے کے لئے کتنے سیکنڈ ہی دے رہا ہے ٹو سیکنڈ دے رہا ہے what will be its length on the earth اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو length ہے وہ earth پہ کیا ہوگی اس کی جو length ہے وہ earth پہ کیا ہوگی what will be its length on the moon اور پھر اس کی length جو ہے اگر آپ اسی پر ڈولن کو moon کے اوپر لے جائیں تو اس کی جو length ہے وہاں پہ کیا ہوگی سو اب وہ کہتے ہیں that if gravitational gravitation of moon gravitation acceleration of moon is equal to gravitation acceleration of earth divided by six means کہ جو moon کی gravitation acceleration ہے وہ earth کی gravitation acceleration سے six times less ہے six times less ہے مطلب وہاں پہ gravitation acceleration بہت کام ہے اور یہاں پہ gravitation acceleration زیادہ ہے where gravitation acceleration of earth is equal to 10 meter per second square gravitation acceleration کیا ہے 10 meter per second square ہم یہاں پہ data کو لکھ لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پرپس کا جگہ چھوڑ سے پیز میں تر کم ہے تو اس لئے آپ نے اسے exactly complete time لکھنا ہے سو ایسے time پھر equal پھر 10 and then اسی طرح یہاں پہ gravitational on earth equal to ge جو کہ ہمیں question کے اندر ہی g over ge over six means earth کی gravitation acceleration سے six times less so then ہم اس کی values ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ time of earth two seconds gravitation on earth کیا ہے 10 meter per second gravitation acceleration moon ge three over six یعنی ten divided by six six continuously six six seven gravitation acceleration unit meter per second اب ہمیں بتا ہے کیونکہ time period ہمیں بتا تھا کہ simple time is equal t is equal to pi l over g اب یہاں ہم نے وہاں concept define time period length so ہم نے یہاں سے t is equal to two by l over g اب ہمیں اس کی length کو calculate کرنا ہے کہ یہاں پہلے ہمیں کتنی ہیں اس کے لئے ہمیں اس طرح سے دوسری طرف لے کر آنا ہے اب equal دوسری طرف لے جانے سب سے پہلے سے پہلے سے ختم کرنا پڑے گا ختم کرنے لئے ہم 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 کیا کریں گ ہم کیا کریں گے سکیر 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 ہم ہمیں چاہیے چاہیے تو جی اس طرف آیا تو جی ملککل ہے ٹ سکیر ٹ 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 سکیر ڈ ٹ 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 سیکنڈ سکیر اور سیکنڈ پر سیکنڈ سکیر آپس میں کینسل کیا اسے کہنے کہ اس کی پاور 2 اور اس کی پاور مائنس کو آپس میں کیا ہو جائیں گے کینسل ہو جائیں گے تو ہر پاس کیا بچ جائے گے جسر میٹر بچ جائے گا اب 10 into 4 40 جب اسے مطلب 3.14 مٹی پاہ با 4 کیا ہے so 39.43 اب آپ نے یہ ویلیو پر مائن میں سٹور کر لے گی ہے کیونکہ جتنے بھی آپ کے ویلی کر جانے والے ہیں اسی طرح سے آپ کو لے ملے میں جسٹ کیا ہو جانے چاہیے سٹور ہو جانے چاہیے آپ نے اسے زبانی کیا کرنے میں 4 پاس کییر کی ویلیو کتنی ہے 39.43 4 پاس کی ویلیو کتنی ہے 39.43 so 40 دیوائیڈ بے 39.43 1.02 میٹر 1.02 میٹر so یہ ہماری کا فرسٹ آنسر آگیا ہے اس کا جب وہ مہنے سے پیلیشن اکسلیشن عرد کی ہو تو اس پر اس کی لینگ کتنی ہوگی 1.02 meter اب ہمارتے ہیں جب ہمارے پاس gravitation کیا وہ 6 times decrease کر جائے ہمارے پاس gravitation gravitation کیا کر جائے 6 times decrease کر جائے it means gravitation moon is equal to gravitation of earth acceleration of earth divided by 6 so اس کانس ہیں ہمارے پاس کیا 1.67 meter per second سکر پرولا ہم نے پہلے سے rearrange کیا ہوا تھا so ہم نے اس کے اندر پوٹنگ کر دینی ہے so length is equal to g multiply by t square اور 4 pi square اب یہاں پہ جس یہاں پہ 10 تھا لیکن یہاں پہ 6 times less ہے تو 6 times less value 1.67 so ہم نے وہ value لیتے نہیں ہے t میں پتہ ہے 4 ہے اور 4 pi square کی value 4 pi square کی value میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اسے store کر لیا in the mind میں so 39.43 1.67 multiply by 4 so یہ ہو جائے گا ہمارے پاس so یہاں سے 0.16 9 آتے آنسر بٹ ہم اسے approximately کہ last digit اگر 5 سے بڑا ہو تو ہم next digit میں increment کرتے ہیں so ہم نے کیا کیا ہے 1.6 کو 1.7 میں convert کر دیا so یہ ہمارا پہلا numerical solve ہو گیا so یہ جو length ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے length on moon ہے so یہ جو length ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے length کا earth ہے so یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ moon پہ length اور moon پہ جو ہمارے پاس sorry earth پہ جو length ہے دونوں میں ڈیفرنس آنا کیوں آیا کیونکہ ہم نے time period کو constant مطبکہ a کی value ملے گیا جب a کی value ملے گیا تو ضائع سی بات ہے ایک value ملے لیا تو دوسری value automatically تھوڑا سا less ہو جائے گی تاکہ value calculator complete کیا جا سکے اگر آپ اس طرح سے سمجھنا آگی ہو so دیکھیں 1 plus 1 is equal to 2 اور جب آپ کے پاس ایک value ہو ایک جیسے ہے but 1.5 plus 0.5 مطب ایک value جب آپ نے بلکل ہی روک دی ہے تو دوسری value کا تھوڑا سا کام ہو نا پڑے گا تاکہ اس value کو اس point پر equal کیا جا سکے مطب آپ نے time time period change نہیں کر تو length کی value میں change ہی گئے اگر time period میں change ہی ہی تاکہ length value میں change نہ رہا ہوتا سو یہ دوسری مطب کے ایسی پیش ایسی ایسی دیفرنس آئے گا ساکید قویشن ہے پینڈولوم of length 0.99 میٹر is taken to the moon by ایسی 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 پینڈولوم ہے اس سے مون کے اوپر لے کر گیا پینڈولوم is 4.9 seconds time 9 seconds what is the value of g on the surface of the moon moon وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی length تھی وہ کہتے ہیں gm یعنی gravitational acceleration on moon وہ کتنا ہوگا وہ آپ نے calculate again وہی process ہونے والا ڈیفرنس ڈیفرنس پہ سکیر لیں گا کی ڈی پہ ڈی چاہیے جو دوسری طرف آجائے گا تو اس طرف ڈی دوسری طرف جا کر ڈیوائید 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 کیا ہے وہاں پہ سو یہ مارپس کیا جائے گا 4 ملٹی پلائے ہوگا ہے 3.4 کا سکیل ملٹی پلائے 0.9 لینٹھ ہے اور ٹائم پیریڈ ہے 4.9 سکیل کا سکیل سکیل لینٹھ میٹر میں ہوتی ہے اور تائم شکل میں سکیل کا جائے سکیل لیں گے تو سکیل ہو جائے گا اب ہم نے زبانی ہاتھ کیلئی ہے 39.43 سو یہ مارپس بیلو ہے 39.43 کون گیلوں پر 9.99 سے ملٹی پلائے کریں گے اور 4.9 کا سکیل جب لیتے ہیں یہ کیا آتا ہے 24.01 24.01 24.01 ہوتا ہے ہم اسے ملٹی پلائے کریں گے یہ ملٹی پلائے کریں گے جب ہم اسے ملٹی پلائے کریں گے اس پر دیوائیڈ کرتے ہیں 1.63 اب میٹر اور یوں پر جائے گا تو پر سکیل سکیل 1.63 1.63 میٹر پر سکیل ہمارپس بیلو کیا آجائے گی 1.63 میٹر پر سکیل بڑھتے ہیں 3rd اور 4th question ہیترا ہے so 3rd question we have got find the time periods of a sample pendulem of 1 میٹر length placed on earth and on moon the value of g on the surface of moon is equal to 1.6 value on earth g is equal to 10 میٹر for 2nd scale آپ دیکھیں 1st question سارے کا سارا repeat ہو رہا ہے جسٹ فرق کیا ہے کہ یہاں پہ length دیوئی تھی تو سوری یہاں پہ length نہیں دیوئی تھی time period دیا ہوا تھا اب 3rd question میں length دیوئی ہے اور time period نہیں دیا ہوا so آپ نے اسی فرمولے کو rearrange کر کے time period calculate کرنا ہے آپ نے اسی فرمولے کو rearrange کر کے time period calculate کرنا ہے so اسے rearrange کریں rearrange نہیں کرنا بلکہ آپ کو simple values دی ہونی ہے آپ کو simple do by dh 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 آپ کو simple putting پا آنسر آئیں گا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا time period کا answer ہوگا آپ کے پاس کیا ہوگا time period کا answer ہوگا and same as question 4 کو دیکھیں a simple condolum completes one vibration in 2 seconds یعنی time period آپ دیا گیا ہے vibration 2 second so time period 2 seconds دیا ہوا ہے اب کہتے calculate its length again length کا process so آپ کا third question same as values change so جو question are dh values change وہ آپ انتے ہاتھوں سے tie کرنے ہیں تاکہ آپ کو practice ہو جائیں اور آپ کو method بھی سمجھ آئے جائے کہ آپ نے اسے change یا پھر check कیستہ سے کرنا ہے مطلب پہ آپ نے اسے rearrange کیسے کرنا ہے پھر آپ نے اسے check کیسے کرنا ہے کہ آپ کے answer سے ہی آ بھی رہے ہیں یا نہیں